السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام بیورس خیریت سے ہوں گے ہم آیت القرصی اور فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں آیت القرصی کے فوائد کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے آیت القرصی پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے آیت القرصی پڑھنے والا وہ کن کن چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے فوائد فضائل اور برکات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کے سامنے آیت القرصی کی فضیلت کو شیر کرنے جا رہا ہوں آیت القرصی قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اس کو قرآن پاک کی تمام آیات پر فضیلت حاصل ہے اور آیت القرصی جو شخص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام شرور و عفاظ سے حفاظت فرماتے ہیں اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس شخص کے لئے مقرر فرماتے ہیں کہ جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے یعنی ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی آیت القرصی پڑھنے والے کے لئے مقرر فرما دیتے ہیں وہ فرشتہ اس سونے والے کی حفاظت کرتا ہے اس کو تمام موزی چیزوں سے نقصان دے چیزوں سے گاؤں دیہات میں اگر انسان ہے تو وہاں بچوں ساپ کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کے ذریعے اس شخص کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے انسان سویا ہوا اس کو دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہے کوئی دشمن اس کو نقصان نہ پچھا دے تو یہ فرشتہ اس دشمن سے بھی شخص کی حفاظت کرتا ہے تو اس لئے رات کو سوتے وقت بھی آیت القرصی اس کو پڑھ لینا چاہیے آیت القرصی پڑھنے کا معمول بنائیں اور اسی طرح آیت القرصی جو شخص اسے دعائیں مانگتا ہے اپنی حاجات اللہ تعالی کے سامنے رکھتا ہے اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ہر حاجت کو بورا فرمائیں گے اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیں گے اللہ تبارک و تعالی کے لئے کونسا مشکل ہے کہ وہ کسی کام کو ممکن بنا دیں تو انسان کا کوئی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے نمبر دو اور اس شخص کی تاریکیاں مٹ جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ دل کی تاریکیاں مٹا دیں گے اور اللہ تبارک وطالعہ آخرت میں پیش آنے والی تاریکیاں سہائیاں ان کو بھی ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی تاریک راستے روشن ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیں گے اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل و دماغ میں نور پیدا فرما دیں گے ایمانی طاقت پیدا فرما دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سات مرتبہ جو شراصر کی نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کو نور عطا فرمائیں گے اس کی تاریخیں مٹا دیں گے نمبر تین جو شراصر ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنات شیعتین اور آفات حادثات سے شراصر کی افادت فرمائیں گے شیعتین کے شرصے بھی اللہ تعالی انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے وساویس سے محفوظ فرمائیں گے سان کو وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شیعتین کے وسوسوں سے اور شیعتین کے شرور سے اس شرص کی افادت فرمائیں گے اور انشاءاللہ برے اثرات سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے کہ اس شرص کو جنات کا اثر ہے یا جنات کا سایہ ہے اور اسی طرح آفات ہیں آدھ ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے جو اس شخص ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شیعتین جنات آفات حادثات ان چیزوں سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے اور دیس پاک میں آتا ہے کہ جو اس شخص ہر فرد نماز کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رہو سکتی جو شخص ہر فرمائیں کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رہو سکتی اس لئے آیت القرصی کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اتنی زیادہ فزیرت ہے اور اتنی زیادہ برکات ہیں آیت القرصی پڑھنے والے کو اتنے زیادہ وینیفیٹ حاصل ہوتے ہیں تو اس لئے آیت القرصی پڑھنے کا معمول بلائیں کام اٹکے ہوئے ہیں کوئی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں آیت القرصی پڑھیں اثر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بلائیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ستر مرتبہ پڑھیں اور اسی طرح آسمان و زمین کا نور چاہتے ہیں تاریخیں مٹ جائیں تو سات مرتبہ اثر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اگر آپ کو اثرات ہیں شیعتین کے بساوے سے ہیں شیعتین آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں تو ایسے میں آپ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ ترکوشی پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ موزی چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ